جنوبی پنجاب میں دھونکہ راج برقرار ہر دن کا متاثر موٹرویز ہر قسم کی ٹرافک کے لئے بن دیگر شہرہوں پر بھی ٹرافک روانی سوستروی کا شکار موٹرویز پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ادائی مینگائر کی ستار عوام کو الیکشن سے قبل ریلیف پیٹرولی و مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے پی لیٹر کمی قیمت دو سو انسٹھ روپے چونتس پیسے مقرر بیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ قیمتوں میں کمی کا نوٹسکیشن جاری سابق وفاقی وزیر سمیرہ ملک پارٹی احدی سے مستعفی سمیرہ ملک نے نائب صدر پنجاب نون لیگ کے احدی سے اصطیفہ دے دیا سابق وفاقی وزیر نے این ایس ستات سے خوش آفتے الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا تھا ادھر بھاول نگر میں سیاستی و سماج شکسیات کی این ایک سو ساٹھ نیا عبدالوفاق کالو کا وطو آج پیسپی دو سو ارتی سے نظر محمود شاہ کی حمایت کا اعلان جانگیر ترین کی این ایک سو پچپن لوگرہ کی انتخابی موہم امیدوار برائے صوبائی اسمبلی نظیف خان بلوچ اشرف سیال سے ملاقات سیاسی حکمت عملی انتخابی موہم کے حوالے سے تباتلہ خیال یوسف رضا گلانی سے امیر جمعہ سے اہل حدیث کی ملتان میں ملاقات محمد شریف چنگوانی نے پیپلز فارٹی کے حمایت کا اعلان کر دیا اس موقع پر محمد علی بھٹی افتخار صدو چودری خالد اور دیگر بھی موجود تھے دوسری شانیف جنوبی پنجاب کے سینئر نائب سرجو خاجہ رضوان کے ذرستدارہ تیجلاس ریچرنری کوکوٹر دو میں جلسہ بارے تباتلہ خیال بلاول بھٹو زرداری کے استقبال جلسے کے انتظامات سیرے بہت شپاہ اور پورا من انتخابات ملتان انتظام ایک طرف سے اقتباد پولن سٹیشنز کو سخولیات سمجدین کرنے کا کام شروع الیکشن ٹریننگ میں غیر حاضر اہلکاروں کو شوکز نوٹیز جاری ڈی سی کے ذرستدارہ تیجلاس میں انتخابات کے حوالے سے اقتباد کا جائزہ ادھر ڈسٹرکٹر ٹرنگ آفیسر میہوالی کا پولن سٹیشنز کا دورہ تمام ضروری سخولیات فراہم کرنے کی ہیٹار مزفرگر میں بارہ آروز، ٹو بیس اے آروز، دائینار، آم انتخابات کے لئے ظلہ بھر میں بارہ سو چوبیس پولن سٹیشنز تائن کیا جائیں گے تین سو چودہ پولن سٹیشنز مردوں، تین سو دو خواتین کے لئے ہوں گے سات ہزار تین سو اہلکار سیکیورٹی کے فراج سے انجام دیں گے پنجاب کے تمام تعلیمی بوجھ ایک ہی موبائل ایپ سے منسلک ہوں گے مزیراعالہ پنجاب محسن اکوی نے ای سرویسز موبائل ایپ کا اتتاہ کر دیا ایک ہفتے میں تمام تعلیمی بوجھ کے لئے موبائل ایپ پال کرنے کا حکم میڈیا سے گفتگو میں کہا تلبا کو کورس سے متعلقہ کام آن لائن کر دیا گیا ہے اب بوجھ کے تلبا کو شکر لگانے نہیں بڑھیں گے تعلیمی نظام کو ابھی مزید اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے وزیراعالہ پنجاب کا تعلیمی آفتہ کیدیو کے لئے احسن اگدام ملتان سمیر تمام جیلوں میں ای لائبریریز قائم کرنے کا اعلان کیدیو کو مقصوص ویب سائٹس کی رسائی دی جائے گی آئی جیل خانہ جات پاروک نظیر کہتے ہیں جلد ہی پنجاب جیلوں میں لائبریریز کا اتتاہ کر دیا جائے گا سردی سے بچاؤں کے لئے انتظامات کا فقدان جنوبی پنجاب میں نیمونیا آؤٹس آف کنٹرول ڈی جی کان میں 48 گھنٹے میں 42 بچے بیماری کا شکار بہاولپور میں بھی نیمونیا کے وار 24 گھنٹے میں 40 بچے شکار متاثرین میں زیادہ تر تعداد ایک ساتھ سے کم عمر وچھو کی ہے جنوبی پنجاب کی عوام بدستور سرگیہ سے محروم کھانا پکانے کے لئے آپ جلانا بھی مشکل ہو گیا ملتان بہاولپور مزفرگڑ میں لکڑی اور کوئلہ مہنگا لکڑی تیرہ سو روپے من کوئلہ ایک سو بیس روپے فری کلو پر روکت ہونے لگا مہنگائی نے ہرشیز دس رس سے باہی کر دی ہے شہریوں نے نوٹیس لینے کی اپیل کر دی جی بلکل گیس تو ہے نہیں لیکن کوئلے کی بات کے کوئلے جو ہے نا ایک سو بیس سے ایک سو چالیس روپے مل رہا ہے اور لکڑی جو ہے بارہ سو سے سولہ سو روپے میں جو ہے نا مل رہی ہے اس وجہ سے جو ہے نا گھرے لو بہت پریشانی ہو رہی ہے مزفرگڑ میں تو گیس واقعی نہ ہونے کے برابر ہوتی بھی نہیں ہے اور زیلہ انتظامیہ سے پیل ہے کہ اس کے بارے کو سوچا جائے مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی پیس رہا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے شہر میں الپی جی مافیا بلگام سرکاری ریٹ صرف سرکار کے کاغذات تک محدود الپی جی کے سرکاری نے دو سو چھپن روپے کلو مقرر مارکیٹ میں دو سو سبتر سے تین سو روپے کلو فروقت ہونے لگی اور چل مالکان بھی ناجاز منافع خوری سے پریشان کہا مہنگائی سویر سے پریشان ہے دوسرا الپی جی مافیا جیب خالی کرنے میں مصروف ہے موسیقی